ہمارا کسی سیاسی جماعہ سے قطن کوئی تعلق نہیں ہوتا ہماری پارٹی کل بھی یا حسین تھی ہماری پارٹی آج بھی یا حسین ہے پہچان ہماری کل بھی علین و علی اللہ تھا پہچان ہماری آج بھی علین و علی اللہ ہے ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہیں ہم ہر اس حکومت سے پیار کریں گے جو حسین سے پیار کرے گی لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے ٹرک پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے نے کہا وہ نے کہا یہ ساری اسلامی کیاتیں میرے ساتھ ہیں ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے یہ الیکشن صاف نہیں تھا یہ الیکشن شفاف نہیں تھا ہمیں اس دن سے تسلی ہو گئی ہے جو بعد چودہ سو سال سے ہم کہہ رہے تھے تب تو نہیں مان رہا تھا آج تو مانا ہے ہم بھی چودہ سو سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد دھاندلی ہے جو کھول سکتا ہے وہ مولا سکتا ہے بسم اللہ سلام ہمارا مطالبہ بھی ہے ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوئے سامن زیوکار آپ نے مولوی عاصف رضا علوی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسال باکمال کے بعد فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوئے بلکہ کیا ہوا ہے دھاندلی ہوئی ہے اس رافضی کی مراد یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت نے ماز اللہ دھاندلی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو اپنا امام پیشواب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ چنا تو آج کی اس نشست میں میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ قرآن و حدیث اور کتب شیعہ سے ہی ثابت کروں گا کہ خلافت راشدہ اور خصوصاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ بھی ثابت کروں گا کہ دھاندلی جو ہے وہ سستی شہرت کے لیے اور چاند سکوں کے لیے مولوی آصف رضا علوی نے کیا ہے اب میں آتا ہوں دلائل کی طرف میرا سب سے پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے قرآن مجید ہے اور سامین عزیبہ کار اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ شیعہ آلم دین امداد حسین قازمی نے کیا ہے اور سامین عزیبہ کار گیارمہ سپارہ ہے صورت تو توبہ ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کی مقدس جماعت کے متعلق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہم اب ترجمہ بھی میں شیعہ ہی کا پیش کرنے لگا ہوں ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے دوبارہ غور سے سنیے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے یعنی صحابہ اکرام کی مقدس جماعت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے الحمدللہ اللہ اکبر کتنی بڑی شان ہے اس مقدس جماعت کی جن کے حق کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے اور یہ رافتی آصف رضا علوی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے داندلی کیا ہے داندلی کیا ہے جن سے اللہ راضی ہو جائے وہ ہرگز ہرگز داندلی نہیں کر سکتے وہ داندلی کر ہی نہیں سکتے ان کے متعلق یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے داندلی کی ہو آصف رضا علوی یہ ساری تیری داندلی کا ہے سامین زیباکار اور یہ بھی مسئلہ ذہن نشین کر رہے ہیں کسی رافتی سے کسی شیعہ سے صحابہ کو کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں جب قرآن نے فرما دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے اب میں آتا ہوں اگلے حوالہ کی طرف یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے مروج الزہب مروج الزہب لکھنے والے ہیں اس کے علی بن حسین بن علی المسعودی اور یہ بھی یاد رکھ لیں یہ کٹر شیعہ رافتی تھا اس کا ترجمہ بھی موجہ میں مولف شیعہ کے اندر صفحہ نمبر تین سو چورانوے کے اوپر موجود ہے اب میں آتا ہوں حوالہ کی طرف مروج الزہب اور یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے جل نمبر اس کی دو ہے صفحہ نمبر دو سو پچپن ہے شیعہ مسعودی لکھتا ہے سحل خبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خلافت با دی صلاح سونا سنا لکھتا ہے کہ صحیح حدیث کے اندر آئے توجہ سے جملے سنیں کہ آن لکھتا ہے کہ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلافت با دی صلاح سنا سنا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ میرے بعد تیس سال ہوگی اور یہ حدیث پاک بھی ہے جو ہے وہ صحیح ہے ساکر آصف الوی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو خلافت راشتہ ہوگی وہ تیس سال ہوگی اور آپ کا شیعہ محدث مسعودی جو ہے اس کی سنت کو اور اس حدیث کو بھی صحیح قرار دے رہا ہے الحمدللہ پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی اور حضرت سیدنا امام حسن ردوان اللہ اجمعین ان تمام کی خلافت کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی آپ سامعین خود فیصلہ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسے خلافت راشدہ فرما رہے ہیں اور یہ رافتی کہہ رہا ہے کہ داندلی ہوئی ہے اللہ اکبر استغفراللہ کہ دیکھو سستی شورت کے لیے صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت پر یہ تان کر رہا ہے اب اس سے اگلا حوالہ اور یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی سب سے چوٹی کی کتاب نہج البلہ ہے اور یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے ایران کے شہر قوم کی اور ترجمہ بھی اس کا کرنے والا زیشان جوادی شیعہ ہے میں ترجمہ شیعہ کا اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ باغ میں کوئی کالا کیلہ کی گنجائش رہی نہیں کہ ترجمہ تو یہ بنتا تھا یہ بنتا تھا یہ کیا لکھتا ہے کہ حضرت علی اور مرتضی نے فرمایا میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس نے ابو بکر عمر و عثمان کی بیعت کی تھی حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میری بیعت اس قوم نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی بیعت کی تھی یعنی میری بیعت بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے جس طرح حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کی ہوئی ہے اب انویسہ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں پوری شیعت سے کرنے لگا ہوں میں دیکھتا ہوں اب کیسے اس کا جواب ملتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنگلی ہوئی ہے حضرت علی اور مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ میری بیعت بھی اسی طریقہ پر ہوئی ہے جس طرح حضرت ابو بکر کی ہی تھی حضرت عمر کی ہی تھی حضرت عثمان کی اب ماذا اللہ حضرت علی کی بیعت کو بھی ڈھرد لکھا ہوگی کیونکہ علی تو فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہ میری بیعت بھی ابو بکر عمر اور عثمان ہی کی طرح ہوئی ہے پتہ چلا حضرت علی کی خلافت بھی حق ہے حضرت عبو بکر عمر اور عثمان رضواللہ اجمہین کی قلافت بھی حق ہے اس سے آگے سنیں لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی نے فرمایا شورہ کا اختیار بھی صرف مہاجرین و انصار کو ہوتا ہے لہٰذا وہ کسی شخص پر اتفاق کر لیں اور اسے امام نامزد کر دیں تو گویا کہ اس میں رضاِ الٰہی ہے حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں رافظی صاحب غور سے سنیں علوی صاحب آپ نے کتنا بڑا پہتان صحابہ کی مقدس جماعت پر لگایا ہے آپ کے لئے لمحہ فکریہ ہے اور منس مزاج لوگوں کے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے حضرت مولا علی شہرِ خدا تو فرما رہے ہیں کہ اے مہاجرین اور انصار اگر کسی کی بیعت پر اکٹھے ہو جائیں اتفاق کر لیں تو اس میں اللہ کی رضا ہے تو ثابت ہوا ابو مکر اور عمر اور عثمان کی بیعت پر صحابہ اکرام رضواللہ اجمہین اکٹھے ہوئے تو یہ بیعت اللہ کی رضا کے ساتھ ہوئی ہے اب فیصلہ آپ کریں حضرت علی المرتضی تو اسے اللہ کی رضا کہہ رہے ہیں اور یہ زاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھانگلی ہوئی ہے اب اس سے اگلہ حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے المراجع المراجع لکھنے والے ہیں عبدالحسین شرف الدین مصوی اور سامین زیبہ کار یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے جی دو سو اٹھاون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نکل کرتا ہے یہ شیعہ محدث کہ حضور نے فرمایا لا تائتمیو امتی علالخطا حضور نے فرمایا کہ میری امت خطا پر اکٹھی نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کبیرہ عام امت کا یہ عالم ہے کہ وہ خطا پر اکٹھی نہیں ہو سکتی تو جو سب سے افضل تھے جو صحابہ کی مقدس جماعت تھی جن کی پہارت اور پاکی کی گمائیاں قرآن کے اندر آئیں وہ کیسے گمرائی پر اکٹھے ہو سکتے ہیں پھر آگے دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری امت جو ہے وہ گمرائی پر بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی دو حدیث میں نے شیعہ کتاب سے کوڈ کی ہے ایک یہ کہ حضور نے فرمایا میری امت گمرائی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی دوسرا یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ خطا پر اکٹھی نہیں ہو سکتی جب عام امت کا یہ عالم ہے تو جو امت میں ساب سے اچھے تھے تو صحابہ کیسے دھاندلی کر سکتے ہیں کیسے گمرائی میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اب اس سے اگلا حوالہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دھاندلی کے ساتھ اپنا امین حضرت ابو بکر صدیق کو چنا ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھی حضرت علی المرتضی شیرِ خدا حضرت ابو بکر کی بیعت نہ فرماتے یہ آپ ہی کی کتاب ہے قرآن میں امام امت لکھنے بالا بھی آپ کا شیعہ علم ہے شرف الدین موسفی اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی پانچ سو تیتیس پانچ سو تیتیس اوپر صفحہ کے اوپر لکھتا ہے کہ ہمارے چوٹی کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان زنو رین ان تینوں خلفاء کی حضرت علی المرتضی نے بیعت کی پھر آگے اس شیعہ علم نے ان کے نام بھی لکھے میں چاند ایک کے نام پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں کہتا ہے سید محمد تقی فضل اللہ کے میانی حاش معروف حسنی استاد عادل عدیب پھر آگے لکھتا ہے آیت اللہ سید باکر صدر پھر آگے لکھتا ہے علامہ جواد پھر علامہ باکر شریف لکھتا ہے پھر آگے اس نے اور بھی علماء کے نام گنوائے ہیں جنہوں نے لکھا ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت علی المرتضی نے بھی حضرت سیدنا عبو بکر صدیق عمر فاروق عثمان زنورین کی بیعت کی ہے اب علی انہیں اپنا امان مانے پیش با مانے اور یہ زاکر کہہ رہا ہے داندری ہوئی اب خود آپ فیصلہ کریں اب اس سے بڑا خوالہ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ال احتجاج ال احتجاج شیعہ کی ہے یہ کتاب تبرسی لکھنے والے ہیں ایران کی چھپی ہوئی ہے سامین زیوکار جلد نمبر اس کی افعال ہے صفحہ نمبر ایک سو بارہ ہے ایک سو بارہ صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں وَحَدْرَ الْمَسْجِدِ کہ حضرت علی المرتضی مسجد میں حاضر ہوئے وَصَلَّا خَلْفَ عَبِيْ بَاقْرَ اور جب مسجد میں آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماغ پڑی اللہ اکبر کبیرہ منص مزاج لوگوں کے لئے یہ لمعہ فکریہ ہے اگر یہ خلافت داندری کے ساتھ قائم ہوتی اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ماس اللہ خاصب ہوتے تو کبھی بھی علی المرتضی شیرِ خدا حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز نہ پڑتے آپ کو تو شیعر علی صاحب عربی آتی ہوگی یا نہیں آتی ہوگی آپ تو ذاکر ہیں اپنی کسی عالم سے ترجمہ اس عبارت کا کروا لینا کہ وَحَدْرَ الْمَسْجِدِ وَصَلَّا خَلْفَ عَبِيْ بَاقْرَ کہ مسجد میں حضرت علی المرتضی حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیچھے نماز پڑی تو نماز پڑی تو اپنا امام تسلیم کر کے پڑی نہ خلیفہ تسلیم کر کے پڑی اب سامین ازیوکار آپ خود فیصلہ کر لیں میں نے چھے شیعہ کتب سے اور قرآن مجید سے آپ کے سامنے حوالے رکھے کہ یہ خلافت جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور صحابہ اکرام رضواللہ اجمعین نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنا امیر چنا نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق چنا اب آپ خود فیصلہ کریں کہ الوی صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا ان کی کتب صاحب سچ کہہ رہے ہیں